ملٹی پرپس اس کو ہم کہتے ہیں کہ ملٹی پرپس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہوا ایک تو فرسٹ و فول اس میں کٹنگ چھے ہوکشن ہے چینل کٹے گا چار اس کا چینل ہاتھ ہیں یہ چینل کٹے گا سر اور یہ کٹے گا آپ کا راؤنڈ کٹنگ ہوگا سر ٹھیک ہے یہ ہاف مون ہوتا ہے blade اس میں کیا �로ورٹی جو ہوتی ہے آپ کی 603 mm mm کی 3 1 ju فٹی ہوتی ہے کچھ mm میں سمجھتے ہیں کچھ اس میں سمجھتے ہیں آپ کا انچس میں تو میں انچس کی بات بتا دوں ڈھائی انچی تک یا سکسٹی تری انچس تک سکسٹی تری امام تک جو فٹی آتی ہے اس کو ہاف مون کرنے کے لیے آگے سے وہ ہوتی ہے سکسٹین انچس کا فلیٹ دے دیتے اس میں سولہ انچی کا فلیٹ ہے اس میں ایک اینگل آگی چار انچی اپ تو چار انچی ایک انچی ڈیڑھ انچی دو انچی جو بھی آپ کا سپیسیفک ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں اس کو بٹی چار انچی تک آتی ہے یہ آپ کا چینل آگیا تینیچی کا اس کا جو ورکسپیس ہے اس کے نیچے کا وہ ہے اٹھارہ انچیز کی ہائٹ ہے ڈیڑھ فٹ کی اور تھرٹی انچیز اس کی یہ گیپ ہو گیا یہ ایسا یہ بیٹ ہوگی تو یہ آپ کا ڈائی فیڈ تک کی ہوتی ہے اس میں کہہ رہے کہ کچھ بھی آپ نے بینڈ کرنا ہے تو اس کے نیچے آپ ڈائی لگا سکتے ہیں کسی بھی طرح کی ڈائی لگے اگزیکلی 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 اس میں اپشن یہ ہے یہ ڈبل ایکشن ہوتی ہے سر یہ اپریٹنگ سسٹم ہے اس کا ڈریکشن والو ہے اس کو کہتے ہم یہ اس کو ہاتھ سے نیچے کرو گے تو نیچے چلی جائے گی اگر چھوڑ دو گے تو اوپر چلی جائے گی ہاتھ سے جہاں پیر سے بھی اپریٹی بل ہے دونوں سائیڈ سے اپریٹی بل ہے اس میں سر آپ پنچنگ کپیسٹی ہے 30 ایم ام تک کپیسٹی دیتی ہے یہ سر اس کا جو بیٹ ہے وہ کتنا بیٹ ہے سر ویٹ بائے ویٹ ہم بات نہیں کرتے کسی بھی کسٹمر سے کی مشین کا پارٹیکلو بیٹ ہمارا اکورڈنگ لی کیا ہے کہ ہونہ نا ایوری دیکھتے ہیں تو یہ سر اپروکسیمیٹ گیارہ کونٹل کی مشین ہے گیارہ سو کیجی کی گیارہ سو کیجی کی مشین ہے تو اس میں کیا ہے کہ اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے توڑا بہت ہمارا کیا ہے کہ ویٹ نہیں کرتے جو سپیسیفکیشن مشین کی رہے گی بوڈی پلیٹ سے لے کے ڈائی پلیٹ تک جو کام آپ کو چاہیے وہ کام ہی کرے گی ڈائی گری کلچر مشین ہے ڈائی گری کلچر مشین ہے ڈائی گری کلچر ڈائی گری کلچر بارکشاپ کیلئی جی سر جی سر وہ والی مشین کی کس کام آگی ہے تو جی سر یہ پر ڈائی ہے ہمارا اس کو ہم کہتے کورڑنر کٹر یہ کیا ہے کہ جیسے کوئی بھی کوئی کولر کا پلانٹ لگاتا ہے جب اب ہی سیزن صارڈ ہو جائے گا تو اس کو کہا ہے کہ جو نیچے والا کولر کا بیس بنتا ہے تو یہ بیس بنانے کے کام آتی ہے آپ کا سولہ گیج اٹھارہ گیج بیس گیج تک جو چدر اس کی نیچے والا جو آتا ہے بیٹ جس میں ہم پانی کی ٹنکی ہوتی ہے وہ بنانے کے کام آتا ہے یہ نائٹی ڈگری تک کٹ دیتا ہے سر اس کو سکسٹین انچیز ہیدھر سے لے کے یہاں تک اس کا بلیڈ ہوتا ہے اور یہ آپ کا ہے نائٹی ڈگری کٹے گا اس کو جیسے کیا ہے کہ ایک یہ آگیا کوئر آپ کا ٹھیک ہے اس کو فولڈ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ چاروں کونے جو ہوتے ہیں جو چاروں کونے ہوں گے وہ کٹے گا جب چاروں کونے کٹو گے پلیٹ کے تو یہ فولڈ ہو جائے گا فولڈ کر کے اس کو ویلڈنگ کر دو آپ کا کونے کا کام بہت آسان کرنے لگے وہ کولر پیکٹری کا کام ہے جن کا کولر پیکٹری کولنی ہے جب وہ کولر کا کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے یہ سب سے بیسٹ مشین ہے آپ کا جو پورے ایک ہفتے کا کام ہے وہ بڑی مشین ہے یہ کس چیز کے لئے کام آتی ہے یہ سر بیسکلی ہماری جو مشین ہوتی ہے یہ کمپنیز کو زیادہ جاتی ہے کیوں اس میں کہا ہے کہ ٹو این ون کی اپشن ہے کہ کسٹمر کٹنگ کے ساتھ ساتھ پنچنگ کا بھی کام کر سکتا ہے ایک ہی ٹائم پہ دونوں سائیڈ سائیمنٹینیس لی کام کرے گی اگر اس پروسس کو کام میں لینا ہے یہ بھی کرے گا یہ کٹیوی کرے گا یہ ہوتا ہے سنگل ایکشن آپ کا یہ پیر سے کام کرے گا پیر سے نیچے آئے گا اس کے بعد جو ہے آپ کا سپرینگ سے اوپر چلا جائے گا بٹ یہ ہوتی ہے ڈبل ایکشن اس میں آپ کسی بھی طرح کی پنچ ڈائیز آپ لگا سکتے ہو پنچ ڈائی فٹ کرنے کے بعد میں آپ کو پنچ ڈائی دکھاتا ہوں سر میرے پاس آویلبل ہوتی ہے وہ تو وہ دکھا سکتا ہوں اس میں آپ پنچ ڈائی فٹ کر لیتے ہو فٹ کرنے کے بعد جو بھی آپ کی پنچ کی سکرائپ ہے وہ اس کے نیچے سے ہو کے نیچے آ جاتی ہے نورملی اگر سر ہم کوئی بھی سوراک مارتے ہیں کسی بھی طرح کا اس کا جو ویسٹیج ہوتا ہے وہ سکرائپ ہو جاتا ہے بچ جب آپ پنچ کرتے ہو اس کا جو ویسٹ مٹیریل نکلتا ہے وہ بائی ویٹ جاتا ہے وہ سر اس کو سیل کرتے ہیں بعد میں یہ اس کے لئے کام آتی ہے یہ سر جو کمپنیز لے کے جاتے ہیں جن کو پروڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے سر وہ سکرائپنیز میںان بنیزوں نے اس کا یقفرہ کی سکرائپ یہ سو ٹن کی مشین ہے اور اس کا ویٹ لگ بگ کتنا ہوگا ہے اس کا ویٹ سر اپروکسیمیٹ فائیو فیفٹین ہندہ کیجی ہوتا ہے ڈیڑھ ڈیڑھ ٹن سے سٹار ہو جاتی ہے اس میں سر موٹر لگتی ہے موٹر ہم کسٹمر کی ریکوارمنٹ کے حساب سے دیتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر کی بس موٹر ہوتی ہے تو ہم ان سے پوچھ لیتے اگر آپ کے بس موٹر ہے تو اب یہ موٹر اس کو پہ لگا لیجئے تاکہ یہ اپریٹیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ تو اگر کسٹمر ہمیں کہتا ہے کہ موٹر لگا کے فٹنگ کر کے دو ساری وہ بھی ہم لگا کے دیتے ہیں سر most of the companies کیا گھرتی ہے سر موٹر ساتھ میں لیتی ہے تو اس کے جلدے ہم موٹر ساتھ میں لگا کے دیتے ہیں اس کا جو پامپ ہے وہ پیچھے سائیڈ ہے ایک ہی موٹر پر دونوں سائیڈ سر اپریٹیبل رہے گی جو موٹر ہے کتنے لوڈ کی موٹر لگ جاتی ہے سر اس پہ اگر کام کی حساب سے ہوتا ہے اگر آپ نے سر پنچ مان لیجئے سر دس ایم ایم کرنا ہے پندرہ ایم ایم کا کرنا ہے وہ تین ایچ پی کی موٹر سفیشنٹ ہے اگر آپ نے ہیوی پنچ کرنا ہے جیسے پچیس ایم ایم کا پنچ کرنا ہے یہاں پھر آپ نے کٹنگ بہت ایوی کرنی ہے جیسے بیس ایم کی کٹنگ کرنی ہے پچیس ایم ایم کی کٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ کو پھر موٹر جو پانچ اس پی کی چلتی ہے چودہ سو چالیس ایم کی جی سر اس مشین کو ہم دوسری پر سے دیکھ سکتے ہیں ہاں سر میں آپ کو تھوڑی سی چیئر سائیڈ کر کے نا یہ سائیڈ سے دکھا دیتا ہوں سر یہ سر یہ کیا چیز ہے یہ سر پامپ ہے یہ اس کا پامپ ہوتا ہے وہ میں آپ کو دوسری مشین میں دکھاتا ہوں وہ زیادہ اچھے سے آپ سمجھ پاؤ گئے دوسرار اس مشین کے بارے میں بتائیے مجھے یہ سر جیسے کسٹمائز مشین ہوتی ہیں یہ ویسے بنی ہوئی ہیں کہ اگر کسی انڈرسٹری کے پاس جگہ کام ہے تو اگر اس نے ڈریل مشین لینی ہے ڈریل مشین سے بیٹر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھی ہے اس میں کہا ہے کہ آپ کا جو ایک تو کام جو ہے وہ زلدی ہو جائے گا پلس اس میں کہا ہے کہ یہ پنچنگ کی اپشن ہوتی ہے صرف 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 پنچ کرتی ہے یہاں پہ ڈائی پیٹ ہو جاتی ہے ڈائی پیٹ ہو کے یہاں پہ پنچ فیٹ ہو جاتا ہے وہ بھی آپ کو میں ڈائی کا بھی دکھا دوں گا کیسے ہوتی ہے یہ سر یہ ڈبل ایکشن ہے یہ جو ڈریکشن والو ہوتا ہے یہ سب سے ہیوی والا ہوتا ہے ہم اپنی پیکٹی میں سب سے ہیوی والا لگا کے دیتے چھوٹا نہیں رکھتے اس میں کہا ہے کہ بعد میں لیکیج یا بھی جیسے اگر معلوم زیادہ جور لگ گیا پمپ کا پریسر زیادہ آ گیا تو وہ لیکیج کی دکتت بہت ہے پیسر یہ اپریٹ کیسے ہوتی ہے یہ اپریٹ سارا اس پہ اگر موٹر لگا دیتے ہیں موٹر جو پمپ اس کا ہے جو پمپ اس کا ہے روٹر پمپ لگا ہوا ہے گیئر پمپ جو ہوتا ہے گیئر پمپ لگا کے فلنچ والی موٹر لگ جاتی ہے فلنچ والی موٹر لگنے کے پاس سر یہ اس کا ڈریکشن والو ہے اس کو نیچے کر دو کہ تو نیچے چلی جائے کہ اوپر کر دے یہاں پہ اس کا ہینڈل لگے گا یہاں پہ ہینڈل لگے گا ہینڈل ہم اس لئے کر دیتے ہیں کئی بار سر جیسے ہم پیکنگ کرتے ہیں پیکنگ میں پھر وہ دکھتے ہیں سر تو اس کو ہم یہاں پہ اپریٹ کرنے کے لئے لگا دیتے ہیں سر مشین کو نام کیا دیا ہے آپ نے اس مشین کو یہ سر ہماری سی ٹائپ پنچنگ مشین ہے سر سی ٹائپ پنچنگ مشین نام کے ساتھ تھوڑی سی میچ کرتی ہے تو اس کے کوڈنگ لی بناتے ہیں اور یہ مین جو کام اس کا ہے یہ پنچ کرنا ہے صرف پنچ کرنا ہے بلکل یہ کتنے گیج کی جو جدر ہے اس کو پنچ کر سکتی ہے سر یہ گیج گیج تو آپ کا گیج چھوڑ کے آپ ایم ایم میں پنچ کر لو جیسے آپ کا بارہ ایم کی شیٹ ہے تو اس میں اگر آپ نے پنچ کرنا ہے تو بیس ایم کا بھی پنچ کر دیتے ہیں یہ موسٹ آف دی ٹائم جو ہمارے کونٹریکٹر ہوتے ہیں جو آپ کے بیجلی میں جو کونٹریکشن ملتا ہے ان کو ملتا ہے جیسے ان کو چینل میں پنچ کرنا ہے تو ان کے حساب سے ہم نے یہ بنائیے بیجلی کا جو کام کرتے ہیں مطلب آپ کا کہنے کے مطلب بھی ہے کہ کوئی بھی جو پنچنگ کا کام ہے کہ انہوں نے یہ لے لی تو ان کا نبیے پرسنٹ جو جو کام ہے بالکل 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 exactly exactly بہت easy to operate کوئی انجان بندہ بھی اس پر کام کر سکتا ہے اور سر یہ اس کی جو ڈائی ہے وہ کتنے کتنے روپیز کی پڑ جاتی ہے وہ کسٹمائز کرتے ہیں کہ یہ آپ مان کے چلے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سائز ہوتا ہوگا اس میں سر کیا ہے کہ پنچ کی ٹائپ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا بیس ایم کا پنچ ہے پچیس ایم کا پنچ ہے کتنی کون سی پلیٹ میں ماننا ہے آپ نے اس کی حساب سے وہ ہونے نایوریج اگر مان کے چلتے ہیں کہ آپ کا تین ڈائی جیسے آپ کو تین طرح کی پنچ لینے ہیں تو پنچ چینج ہوتے رہیں گے ڈائی ایک بن جائے گے پنچ آپ نے چینج کر دیا جیسے آپ نے سولہ ایم کا پنچ ہے تو سولہ ایم مارنا ہے سولہ ایم کا پنچ دس ایم مارنا ہے تو سولہ ایم کا پنچ لگا لو آپ وہ پنچ مار دے گا اگر بیس ایم کا مارنا ہے ڈائی ویری جائے پنچ آپ کو چینج کر دینا ہے اور جو ہم نے اس کو بنایا ہے اتنا ایزی ٹو اپریٹ ہے کی پنچ آپ کا نکال کے لگانا زیادہ زیادہ ایک منٹ لیتے ہیں اور سب جب ہی جو ہم نے مشینیں ابھی تک دیکھی ہیں ہاں سر ڈالتا ہے وہ کتنا جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی گاڑی لیتے ہیں بائک لیتے ہیں ہم تھوڑی دیر بعد اس کی سروسنگ کرواتے ہیں چھ مینے ہو گیا یا پر کلومیٹر کی حساب سے دوزار کلومیٹر ہے تو ویسے ہی سر ہمارا جو طریقہ ہے کہ ہم بھی کسٹمر کو دیتے ہیں کہ ایک سال بعد اس کو تھوڑا سا چینج کرو تیل کو مطلب ایک سال بعد اگر وہ چینج کرو آلنگے تو ان کا مشینری اور بڑی بڑے گی زیادہ اس کی سر لائف بڑے گی سیکنلی کیا ہے کہ اس کی جو سپیڈ پوری رہے گی اس کی سر اور سر جو اس کی موٹر ہے وہ کتنے موٹر صرف پانچ اچ پی کی آپ ہر مشین کو دیکھو گے تو پانچ اچ پی کی موٹر بہت ہے جی ساں یہاں سے ہم ادھر سے چھوڑا دیکھ لیں اسے جی ساں آپ نے اپس کی موٹر کی ہے پانچ اچھی ساں سے ہوا باشق ہاں آپ آپ ساں آپ آپ موسیقی